نمشکار آپ دیکھ رہا ہے آرے ڈے نیوز میں ہوں یوگی شکرورتی جیڈیو محلہ سیل کی کارکرتاؤں نے نیتاؤں نے آج ایک پریس کون پیس کر کے پرتی پکچ کے نیتا تجسوی یادب پر جوردار حملہ بولا اور سی ایم نیتیس کے خلاف ودیوبانی کرنے کو لے کر ماں پھی مانگنے کو کہا یہی نہیں ان محلاؤں نے سی ایم نیتیس کمار کا جم کر گنگان کیا اور کہا کہ پچھلے انیس سالوں کی ساشنکال میں سی ایم نیتیس نے بیہار کی محلاؤں کو بہتر جیبن دینے کا کام کیا ہے بہتر سکھ سبدھا محیہ کروانے کا کام کیا ہے انہیں گھر سے نکال کر باہر لے گئے اور نوکری دی آج بیٹیاں سائیکل تو چلا ہی رہی ہے آدھونک ہتھیار بھی چلا رہی ہے سنیے جیڈیو کی محلہ سیل کی نیتریوں کو آج جس وشے پہ ہم یہاں اپسطھیت ہوئے ہیں وہ وشے ہے بیہار کی محلاؤں کی اسطھیتی اور جو سبلی کرن ہوا ہے بیہار کی محلاؤں کا اس وشے پر آج کا پریس کانفرنس ہے اس کی سروعات آدھرنیہ نتیس کمار جی نے دو ہزار چھے میں کی تھی اور وہ سروعات تھی پہلی سروعات تھی بیہار کی بیٹیوں بیہار کی محلاؤں کو آرکشن دے کر اور اس کے بعد انہوں نے سائیکل یوجنا کی سروعات کی بیہار میں جس سے بیٹیوں کو گتی اور شکتی میں سمنوے کا پاٹ پر آیا بیہار کی بیٹیوں کو اور آج اس دیسہ میں آگے بڑھتے ہوئے آج وہ بیٹیا جو اس دن سائیکل لے کے نکلتی تھی آج آپ ہر علاقے میں دیکھیں گے بیہار کے کونے کونے میں کی بیٹیا ایک اے فٹی سیون لے کے اور ہتھیاروں سے لیس ہو کر بیہار کی وہ بیٹیا جو کبھی مانویہ سبھیتہ نے جسے اولا کا نام دیا تھا آدھرنیہ نیتیز کمار جی نے ستھاپت کیا کہ وہ سبلہ ہیں اور اس کا احساس ویپکش کو بھی ہونا چاہیے دکھنا چاہیے کہ بیٹیاں سسکت روپ میں کیسے سماج کو سرکشہ پردان کر رہی ہے ایک اے فٹی سیون کے ساتھ اس کے ساتھ ہی بیہار کی جو پولیس بل ہے اس میں 35% آرکشن دے کر آدھرنیہ نیتیز کمار جی نے بیہار کو پہلا راجے بنایا جہاں مہلاوں کی سنکھیا پولیس بل میں سروادھک ہے یہ سمپور بھارت میں اپنے آپ میں ریکارڈ ہے اور اس کے ساتھ بیہار بیسے سسستر پولیس کے ادھین بنی پہلی سوابیمان بٹالین ہے جو دیش کی پہلی بٹالین ہے جس میں انسوچیت جنجاتی کی جو مہلائیں ہیں جو بیٹیاں ہیں یہ ان کے لیے بنا ہوا پہلا مہلا بٹالین ہے جس کی سروعات بیہار میں کی گئی ہے اور سوابیمان بٹالین کی بیٹیاں اب آنے والے سمیں میں سماج کو سرکشہ پردان کرے گی تو یہ وہ سماج اب ہے جہاں بیٹیاں اب سبل طور پر سسکت طور پر سماج میں سرکشہ پردان کر رہی ہے اور جیسا کی انپریہ جی نے بتایا کہ آج سرکشت سفر کر کے آج سے دس دن پہلے آج یہ گیاروہ دن ہے ایک سو بارہ پر ڈائل کرنے سے بیٹیوں کو ڈائریکٹ جو وہاں کے اسثانیے تھانا بڈھیکش ہوتے ہیں ان کے اسطر سے سویدھا مہیا ہوتی ہے سرکشہ کی اور سرکشت سنکھیا ہے کہ 27 مہلاوں کو بپرید پرستیتی سے سرکشت نکالا گیا جو 112 پر ڈائل کر کے جو پرمان ہے کی ہے مجفر پور میں ان کا وہ بیان کہیں نہ کہیں ان کی سمبودھان سے سمبودھت کرتے ہیں یہ بہت رازنیتی طور پر گراؤت کی مانسکتہ کا پریشایت ہے کہ آپ بیہار کے ماننی مکھے منتری کے پرتی اس طرح کی بھاشا کا اپیوگ کرتے ہیں اور نشطی طور پر اس کے لیے آپ کو چھما مانگنا چاہیے دیکھیں نیتا پرتی پاکش لگتار جس طرح سے انرگل بیان دے رہے ہیں بیہار کے سندر میں سرکار کے سندر میں وہ اسپسٹ لگ رہا ہے کہ جو وہ یاترہ پر نکلے ہیں یاترہ کے دوران جو ان کے پارٹی کے ورکر کارکرتہ اور آوام جو فیڈ بیک دے رہی ہے نشطی طور پر سے وہ باکھلا گئے ہیں پریسان ہیں چھٹ پٹاہٹ میں ہیں حتاسہ میں ہیں اور یہی کارن ہے کہ اور مریادیت بیان جس کی چرچہ بھارتی جی نے کیا ہے لگتار وہ میڈ آؤٹ کر رہے ہیں جس پہ ہم لوگوں کو گھوڑا پتی ہے مانانی یہ مکہ منتری نیتیش کمار جی نے کہہ کہیں سے کوئی کنتو پرانتو نہیں well established یہ فیکٹ ہے اس بیہار کے ساسن پرساسن کا دو ہزار پانچ میں جب نیتیش کمار جی کو ستہ انہوں نے سنبھالا تو سب سے پہلے کہا کہ نیائے کے ساتھ سب کا بکاس کروں گا اور تمام ورگوں کا انہوں نے وکاس کیلئے کام کیا لیکن بیہار جو راستی پٹل پر ایک لمبی لکیر کھیچنے میں مجبوط کامیابی درج کیا وہ کامیابی رہا مہیلا سسکتی کرن کو لے کر کے جسے نہ صرف دیش میں بلکہ ویشوی کستر پر اس کی تاریف ہوئی اس کی پرسنسہ ہوئی اور اسے ایجا موڈل اسٹیٹ کے طور پر اپنایا گیا اور دیش کی مہامہین اس وقت کی راستپتی مہدیا نے بھی کہا تھا کہ بیہار ویمن ایمپورمنٹ کو لے کر کے ویمن کی ادھیکاروں کو لے کر کے ویمن کی سیکیریوٹی سرکشہ اور رکشہ کو لے کر کے ایک موڈل اسٹیٹ بن چکا ہے اس میں کہیں کوئی دور آئے نہیں ہے مانانی یہ مکہ منتری نتیش کمار جی جس طرح سے اپنی دردرسی سوچ کو لے کر کے جو ان کا ویزن تھا بیہار کو بکسید بیہار بنانے کا تمام ورگوں کی وکاس کا اس کو مشن کی طور پر لیتے بھی جس طرح سے انہوں نے کام کیا تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ انہوں نے بیہار کو جو بکاس کے پتھر پر ڈالا وہ بہت ہی گتی سیل بہت ہی گتیمان ہو گیا ہے بیسیس طور پر مہیلا ادھیکار کو لے کے مہیلا رکشہ کو لے کے مہیلا سرکشہ کو لے کر کے اور یہی کارن ہے کہ جب نیتا پرتیپکش یا بپکش اس سندرب کو لے کر کے بات کہتا ہے تو ہم لوگ کہتے ہیں کہ آپ مہیلا رکشہ سرکشہ کی بات کر رہے ہیں اور اس سے بڑا پرمان کیا ہو سکتا ہے کہ چوبیس گھنٹے میں چوبیس گھنٹے ہماری پردیس کی بیٹیا جو ہے اتیا دھونک ہتھیار لے کر کے وردی سے لیس ہو کر کے ہماری اور آپ کی تمام لوگوں کی سرکشہ دے رہی ہیں یہ وہی بیٹیا ہے جو کبھی گھر کی دہلیس سے باہر نہیں نکل سکتی ہے اس سے بڑا law and order کا اس سے بڑا سرکشت ماحول مجھے نہیں لگتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ جہاں بیٹیا رات کے اندھیرے میں بھی وہ سڑکوں پہ کھڑی ہو کر کے سماج کو سرکشہ پردان کر رہی ہیں ایک کی 47 لے کر کے سائیکل سے چڑھ کر کے وہ اپنے بھویس کا نرمان کر رہی ہیں تو کہیں نہ کہیں تیجسوی یادو جی جو ستہ کو ستہ کے اوپر ایک انرگل بیان دے رہے ہیں تو یہ جو تصویر ہے بیان کر رہی ہے بیہار کی بیٹیا سائیکل پہ چہڑ کر کے سکول جا رہی ہیں بیٹیا اتیا دھونک ہتھیار اپنے کمر میں رہ کر کے وردی پہن کر کے سماج کو سرکشت کر رہی ہیں یہ سب سے بڑا پرمان ہے نتیش کمار جی کے سوساسن کا نتیش کمار جی نے جو بیٹیوں کو ادھیکار دیا ہے اس کا آج کل آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے ایک چیز اور میں کہہ دوں انو نے اور بھارتی جی نے کہا کہ سرکشت سفر کی جو شروعات ہماری ہوئی دس دنوں میں ماتر دس دنوں میں اتنا strong اور اتنا positive impact آیا کہ دس دنوں کے اندر 27 مہیلاؤں کو یاترہ کے دوران مہیلاؤں نے جو اپنے فون کے مادھیم سے سوچت کیا تو ہماری پولیس نے 27 مہیلاؤں کو ایک سرکشت یاترہ کرنے کا احساس کر آیا اور بیہار کی تمام بیٹیا یا مہیلہ ہے اس سے یہ سمجھ پائیں کہ کس طرح سے وہ اس بیوستہ کا جو نتیش کمار جی نے سرکشت سفر کی شروعات کی ہے اس کا وہ لاب لے سکتی ہے تھوڑی سی میں ڈاٹا دے دوں آپ کو کہ یہ یاترہ جو ہے پاس ستمبر سے سرکشت سفر کی یاترہ شروع ہوئی اور ایک پائلٹ پروڈیکٹ کے طور پر اسے لیا گیا چھے جیلوں میں اس کی شروعات ہوئی پٹنا میں گیا مجفرپور بھاگلپور بیگو سرائے تتھا نالندہ اس سیوہ کا ادیس ہے کہ مہیلاؤں کو سفر کے دوران کسی بھی پرکار کی پریسانی سے بچنا ہے ہماری سرکار اس دیسہ میں بیٹیوں کو مہیلاؤں کو سرکشت سفر ہو سے مل سکے لگتار کام کر رہی ہیں یہی کارن ہے جو بیٹیوں کو لے کر کے مہیلاؤں کو لے کر کے ایک سرکشت واتاورن سرکشت بیوستہ بنانے کی کام جو نتیش سرکار نے کیا ہے اس کا پرنام کیا ہوا کہ بیٹیوں کو لے کر کے مہیلہ اپراد میں بیہار میں بھاری گیراوٹ آئی ہوئی ہے مہیلہ اپراد کے بیرود جو کرائیم ریٹ ہے ہم دیکھتے ہیں کہ دو ہزار اکیس کی اپیکشا ابھی جو ہے اس میں کمی آئی ہے شراب بندی ہے کہ ایسا ہمارے نتیش کمار جی کا ساحسک اور اتحاسک قدم رہا جو مہیلاؤں کی ایٹرو سٹیز ہوتی تھی ڈومیسٹک وائلنس کے کیسز ہوتے تھے ان سارے اپرادوں میں ان کے ساتھ پرطارنا میں چاہے وہ پرطارنا ساری رکھ ہوتا تھا مانسک ہوتا تھا تمام ایٹرو سٹیز میں وہ کمی آئی ہوئی ہے میں آپ کو ایک ڈاٹا دے دوں کہ ان سی آر بی کے آنکڑوں کے انسار مہیلاؤں کے بیرود اپراد پہلے کے اپیکشا کم ہوئے ہیں دو ہجار اکیس میں جہاں بیہار میں مہیلاؤں کے بیرود کا آنکڑا چھبیسوہ اسطان تھا راستی اسطر پر وہ دو ہجار بائیس میں کم ہو کر کے ہم بیہار جو ہے اب 28 اکیسطر پہ ہیں تو یہ جب بھی پکش کہتا ہے کہ بیہار میں ویمن ریلیٹڈ کرائیم انکریز ہوا ہے تو یہ ہمارا ڈاٹا نہیں بلکہ انسی آر بی کا یہ ڈاٹا ہے جو کہتا ہے کہ بیہار میں دو ہجار اکیس کے بعد سے ویمن ریلیٹڈ جو اپراد ایک کرائیم ہے اس میں گراؤٹ آئی ہوئی ہے تو نیتا پراتی پکش باکھلائے ہوئے ہیں جو فیڈبیک جنتہ سے مل رہی ہے انہیں بیہار کا سوساسن نہیں دکھ رہا ہے انہیں بیہار کا کانون کا راج نہیں دکھ رہا ہے اور یہی کاران ہے کہ وہ انرگل بیان دے رہے ہیں ایک ابھی آج ہم لوگ پی سی سے پہلے ایک اور خبر ہم لوگوں کے سامنے چل کر کیا ہے وہ خبر تھی کہ سی بی آئی نے اور ایڈی نے چار سیٹ اور سپلیمنٹری چار سیٹ امریبل کوٹ میں سب میٹ کیا اور اس میں آدھر نے لالو پرساد یادو جی کے نیتا پراتی پکش تو ایمپلیکیٹڈ رہی ہیں اس کیس میں ہاجری بجاتے ہی رہے ہیں لالو پرساد جی ہاجیر ہو آدھر نے تیجسوی یادو جی ہاجیر ہو نیا ایک پرکریہ ہے ہاجر تو ہونا پڑے گا لیکن لالو یادو جی کے پریوار کے اور لوگوں کے نام سپلیمنٹری چار سیٹ میں سب میٹ ہو گئے ہیں آپ لوگوں کو اس بات کی جنکاری ہے کہ نیتا پراتی پکش یاترہ کو بیچ میں ہی استھگیت کر کے روک کر کے بیدیس یاترہ پہ جا رہے ہیں بیدیس یاترہ پہ جب جاتا ہے تو آپ لوگ جانتے ہیں کہ پاسپورٹ لینا ہوتا ہے پاسپورٹ لے کر کے جاتے ہیں یہ ایسے بیکتی ہیں دیش کے ناغرک ہیں کہ انہیں پاسپورٹ نہیں کوٹ سے ازاجت لے کر کے بیدیس جانا پڑ رہا ہے اپنی یاترہ کرنے کے لیے اور اسی بیچ میں نیالے کا یہ سممن تو انہیں بیچ میں ہی لوٹنا ہوگا کوٹ میں آ کر کہ اپنی اپسٹی درج کرانی ہوگی اور وہ بھی کس سمیں ان کو سممن ہوا ہے کس سمیں نیالے نے آدیش دیا اپسٹیت ہونے کے لیے نوراترا کا سمیں میں لگ رہا ہے کہ ماں بھگوٹی بھی جو ہے ان سے ناراج ہی ہیں وہاں اپسٹیت ان کے ہونا ہوگا تو یہ ساری چیزیں ہیں جو انہوں نے پاپ کیا ہے اپنے ستہ اور ساسن کا دروپیوگ کیا ہے تو وہ تو جھیلنا ہی ہوگا نیایک جو پر موسیقی